جمین میں روشنی سکیم جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے وہ عام گریب لوگوں کے اوپر جس طریقے سے پرشاشن دوارا ان کو تنگ کیا جارہا ہے کسی کے پاس ایک مرلہ جمین ہے کسی کے پاس دو مرلہ جمین ہے اور جو گریب لوگ ہیں جنہوں نے کئی کئی برشوں سے جو ہے وہ اس جمین کے اوپر جو ہے وہ کاشتکاری کر رہے ہیں اور پرشاشن دوبارہ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے لیکن جو روشنی سکیم جس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے پارٹیشنوں نے لیا ہوا ہے اس کے خلاف ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے اور بڑے بڑے مگر مشنیاں جو ہیں وہ اس کے دائرے سے بار ہیں اور جیسا کی خلاصہ ہوا ہوا آج نیوز پیپروں میں پبلش ہوا کہ بارتی جنتہ پارٹی کے پورو بے ملے آر ایس پٹھانیا نے جس طریقے سے گیر قانونی طریقے سے سرکاری جمین کے اوپر نو کنال چودہ مرلے جمین جو ہے وہ نائن ہنڈر سیبنٹی ربیس کی جو ہے وہ اپنے نام پہ گیر قانونی طریقے سے انہوں نے کروائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھی ساتھ ان کے قبضے میں جو فارش ڈرینڈ ہے کئی کئی کنال جنگل ہیں انہوں نے گیر قانونی طریقے سے جو قبضہ کیا ہوئے ہیں 35 پارٹی یہ کہنا چاہتی ہے کہ جس طریقے سے 35 پارٹی نے شروع سے لے کر آج تک محیم شیڑ رکھی تھی کہ بڑے بڑے پارٹیشن جو ہے اس میں انبالو ہیں تو بارتی جنتہ پارٹی کے ابھی بہت سارے ملے ہیں ساتھ شرما ہے چندرپرکاش گنگا بالی بھگت ہے ڈاکٹر نرمال سن جنہوں نے نگروٹا میں آرمی کی رولز کی وائلیشن کر کے علی شان کروڑا روپے کا علی شان بنگلہ جو ہے وہ فارس لینڈ کے اوپر بنایا ہوا ہے سٹیل لینڈ کے اوپر بنایا ہوا ہے ان کے خلاف ابھیدہ کوئی کاروائے نہیں کی ہے جو آر ایس پٹھانیا ہم آج آپ کے مادم سے جے پوچھنا چاہتے ہیں جمعوں کی جنتہ جے پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ بارتی جنتہ پارٹی والوں آپ آر ایس پٹھانیا کے خلاف کیا کاروائی کروگے جس نے گیر کانونی طریقے سے سرکاری جمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے جو فارس لینڈ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے سب سے زیادہ انکروچ اگر انکروچر ہے تو بہت بارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر جموک شمیر میں اس لیے نیشنل کانفرنس میں بھی امروز دل جی کا نام آیا تھا لیکن انہوں نے صاحب کب سے منع کرتے تھے کہ میرا اس میں رکشی سکیم ہے اور سٹیٹ لینڈ میں کوئی دیکھئے بالکل آپ کی بات سچ ہے کوئی جے نہیں کہے گا کہے گا کہ میں چور ہوں چوروں کو پرشاشن دوارہ انس اس کو جو ہے وہ ڈینٹی فائی کرنا ہوگا جے نہیں مانے گے اور سب سے زیادہ اگر لینڈ گرائبر کوئی ہے وہ بارتی جنتہ پارٹی کی لیڈرشپ ہے جموک شمیر کی اور جس طرح سے آج انریول ہائی کورٹ نے جس طرح سے جموک شمیر کے پرشاشن کو ڈریکشن دی ہے کہ سوی کے لیے قانون پرابر ہے آپ اپوزیشن کے لیے ایک قانون بناتے ہو اور بارتی جنتہ پارٹی کے لیے دوسرا قانون بناتے ہو جے پہنترس پارٹی ٹارلیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم پھر الگ پرشاشن سے اور سی وی آئی سے جمان کرنا چاہتے ہیں کہ آر ایس پٹھانیاں جو بارتی جنتہ جنتہ پارٹی کے ایک ساملیں ہیں جنہوں نے سٹیل لینڈ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے فارسٹ لینڈ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے گیر کانون نی طریقے سے اس کے قراب فوری طور پر کار بھائی کریں نہیں تو آنے والے سمیں میں پینترس پارٹی ان کے گھروں کا جراب کرے گی اور ایک جوردار اندولن شڑے گی کیونکہ پارٹی جنتہ پارٹی کے لیڈروں نے جمو کی جنتہ کو دوخہ دے کر لوڑک سوڑ جو ہے وہ انہوں نے جو کی ہے پینترس پارٹی ان کو اکسپوز کر کے رکھے گی اور جب تک ان کے خلاف کار بھائی نہیں کی جاتی آج کیوں بھارتی جنتہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ خاموش ہے کیوں نہیں اس کے خلاف کار بھائی کرتے کیا ملی بغت ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اپس میں یہ جمو کی جنتہ پوچھنا چاہتی ہے اور جب تک اس کرپٹ اس لینڈ گرابر بی جے پی کے ایک ساملے رس پتھانیا کے خلاف کار بھائی نہیں کی جاتی پینترس پارٹی جو ہے وہ چھو پہ بیٹھنے والدی نہیں ہے